موسیقی زندگی دلی میں دوستو آپ کا سواگت ہے لگ بگ دو سال ہوئے موڈی سرکار کو بنے اور کیجی وال سرکار کو بنے ہوئے لگ بگ ایک سال کافی چناوی وعدے اس دوران ہوئے اور جنتہ کے دماغ میں وہی سوال آج گونج رہے ہیں کہ دو سال بعد جو وعدے ان سے کیے گئے تھے لگ بگ ادھورے ہیں ایسے ہی ادھورے سوالوں کے جواب جاننے کے لئے ہم سیدھی آج باتچیت کر رہے ہیں ڈاکٹر ننکشور گرگ جی سے آئیے جانتے ہیں آپ ہی کے سوال ڈاکٹر ننکشور جی کے ساتھ نمشکار آج ہم بیٹھے ہیں ننکشور گرگ جی کے پاس اور ان کے ساندھی میں رہ کر ہم دیش کے کچھ سوال دیش کے وشے میں کریں گے ایسے سوال جو کی ہمیں پریشان کر رہے ہیں اور من میں اٹھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ آتا کن سے جا کے پوچھیں میڈیا ایک طرفہ نیوز دکھاتی ہے جنتا جبکہ کچھ اور سننا چاہتی ہے تو ایسے ہی کچھ سوال لے کے ہم آج بی جے پی کے ورشت نیتا اور ایسے نیتا جو کی سرکار کے اندر رہ کر بھی اسے گائیڈنس دیتے آئے ہیں اور سرکار کے باہر رہ کر بھی دیش کو اور سرکار کو گائیڈنس دے رہے ہیں ہم آج ان کے پاس بیٹھے ہیں تو اپنے یہ سوال ہم چاہیں گے کہ اندر کے چوکر جی سے پوچھیں اور ان کا ایک حل مانگیں نمشکار سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پر سر یہ ایک دیش جو ہے صدا سے صدیوں سے جو ہے وہ ایک راجہ کے نیچے رہ کر ایک نتتوہ کے نیچے رہ کر کمانڈ لینے کا جو ہے اس کو ایک عادت سی پڑی ہوئی ہے جنتہ جو ہے راجہ کو سب کچھ مانتے ہوئے اس کی کمانڈ کے اندر رہ کر کام کرنا چاہتی ہے تو ایسے میں جب مودی یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے پوزیٹیو تھوٹس لے کے آئیے پوزیٹیو ویچار دھارہ کو لے کے آئیے تو یہاں پر نتتوہ کی کہیں کمی لگتی ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک عام ناغرک ہونے کے ناتے یہ سمجھتا ہوں کہ مودی جی اگر ہمیں حکم کریں کمانڈ کریں تو جتنا جنمت ان کو اس سمیں ملا ہے جتنا پیار جنتہ نے ان کو اس سمیں دیا ہے اس پیار کا حق جداتے ہوئے وہ ہمیں کہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کریں گے پر یہاں اس کمانڈ کی کہیں کچھ کمی لگ رہی ہے آپ اس ویش میں کیا کہنا چاہیں گے بھارت کے لوگوں کی جو مانسکت ہے وہ ایک سامنتی سوچ کی رہی ہے اور تلسید آس جی نے لکھا کہ سنجم سے کہو راجہ ہمیں کہانی ہے لوگ تنتر میں راجہ کوئی نہیں ہے کمانڈ کر کے اس دیش کو نہیں چلا سکتے سمجھا کے چلا سکتے اور موڈی جی جیسا پردھان منتری آج پورے ویشوں میں لگ بھگ دو سال اب ہوں گے بھی دیس مہینے میں کیا کرنا چاہیے خوب سمجھا رہے ہیں کمانڈ دے کے لوگ تنتر میں پہلے ہی ان کی امیج ایک ایسی بنا رکھی ہے دو یار سے کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں وہ ہٹلر کی طرح جو ان کے ویروڈی ہیں خاص طور پر جو لیفٹسٹ ہیں اور یا جو سو کارڈ مائنورٹی کے چیمپئن ہیں وہ موڈی جی کو ایجی ڈیویل انہوں نے پینٹ کیا ویشوں کے اندر امریکہ میں انٹری نہیں ہوگی انگلینڈ میں یہ نہیں ہوگا مسکر ہوا یہ ہوا ایک ایسی تصویر جیسے راکشش کی ہو وہ بنا دیا تو اس کے آدمی انہیں لوگوں نے پیار دیا آج تک 1984 کے بعد اتنا بڑا بھاومت لے کے کوئی پردھان منتری نہیں چھنا اور بھاومت آج بھی ٹکا ہوا ہے تیس مہینے بعد جتنے جنمت سروے ہیں موڈی جی کی انٹیگریٹی ہنڈر پرسنٹ اور ان کے پرتی لوگوں کا صدبہو ہے سر مافی جاؤں گا ہندو دھرم کے اندر ایک مانتہ ہے منسح واشا کرمنا من میں جو ویچار اٹھیں انہیں آپ وچنوں میں لے کے آئیں تو کریں بھی تو اس طریقے کے ویچار دھارہ کو لے کر جہاں ہم آگے سوچ اپنی لے کے آتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سرکار کے جو وائدے ہیں وہ جنتہ سے کیے ہوئے کہیں شوٹ پڑ رہے ہیں جیسے کی بلاک منی کا مددہ یہ دی ہم کہیں کہ بھارت سے بھارت کے اندر بھار سے پیسہ آئے گا یہ بہت پرزور طریقے سے نعرہ لگایا گیا تھا دوزار چودہ میں لیکن آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو حالانکہ انتظار کسی بھی آدمی کو نہیں جن سمانے کو نہیں نعرہ انیسوے کہتر میں لگا تھا جی کیا گریبی ہٹاؤ بینک راستے کرن کر دی ان بینکوں کے اندر پچیس کروڑ لوگوں کو بینکوں کے اندر پہنچانے کا کام ماتر ایک سال میں کس نے کیا بلیک منی لانے کی بات بلیک منی کن کے پاس ہے یہ تو سب کو معلوم ہے مودی جی کو تو نہیں معلوم کس کے پاس ہے سرکاری تنتر کو معلوم ہے جن لوگوں کے پاس ان کو معلوم ہے کنوں نے جسس لاکھ کروڑ کے گھپلے کیے پروسیزر کتنے کل بھی ہمارے چیف جسٹس بیچارے بھاو کو پھر رو پڑے کہ تین کروڑ مقدمی پینڈنگ ہے اس دیش میں بھرستوں کو سزا دینے کے لیے پروسیزر لالوک سزایافتہ ہے ایک ماتر بڑا نیتا جس کو چناؤ لڑنے سے پابندی ہے اس دیش کی جنتہ نے اس دیش کے میڈیا کسی پولیٹیکل پائیٹی کا وہ ادھیاکشاد کیوں ہے اس کا جواب ڈھونڈے تو کوئی نہیں دے پائے گا کاریڑ کیا ہے اس دیش کے اندر لوگ تنتر کو ہم نے اپنا لیا امریکن پدھتی کو اور بریٹس پدھتی کو ہم نے ایز ایز پکڑ لیا مانسکتہ ہم نے بدلینے لوگوں کی لوگ کہتے ہیں جو چناؤ گیا وہ پانچ سال کے لیے وہ کرے جو کس کرے گاندھی جی کے سپنوں کے لیے پٹیل کے سپنوں کے لیے امبیڑ کر کے سپنوں کے لیے الگ الگ لوگ ہیں ان سب کو پورا کرنے کے لیے بیس بنا کر سب چیزیں لانچ کی آپ کو معلوم ہے دو جار ایک کے بعد آپ جیسے جو ٹیلی ویجن والے ایک تہلکہ تھا سوکالڈ نکلی پرچیزر بائر اس دیش میں ڈیفینس پرچیز نہیں ہوئی پسلے چودہ سال بھارت کی ملٹری کے پاس دو جن کا سمان نہیں تھا یہ بتا دین لوگوں کا ہمارے پر سمان نہیں ہے تو چین اور پاکستان ہم پر حاوی ہو جائیں گے تو پرکیورمنٹ کے لیے یہیں بنے کتنا لمبا سوچنا پڑتا ایک چیز پرچیز کرنا ایک جہاں پرچیز کرنا ایک لاکھ کروڑ روپا چاہیے پندو بھی بنانے میں مالو دس زیار کروڑ روپا چاہیے پندو بھی بننے میں پانچ سال چاہیے آئی این ایس وکران ترہا تو سبسیچوٹ بنانے میں کہیں بھی بنوائیں گے تو دس سال چاہیے اتنا بڑا سمودر کے اندر تیر نہیں یہ چیزیں جنتا کو تو نہیں معلوم ہے بلکل سی میڈیا کو بھی نہیں معلوم ہے میڈیا اس دیش کا ہم سب سے بڑا جو ایک جاگرکتا پیدا کرنے ہونا چاہیے آج دشمن کی طرف بھی ہیو کر رہا ہے ادھیکانچ لوگ کیوں کیوں ہمیں ویدیشی پیسہ لگا سب کی بیلنس شیٹ کوئی دیکھیں کوئی نوجوان لوگ سکسٹی پرسنٹ سے جیادہ پیسہ مشنریز کا دوبائی کا پاکستان کا اسلام کے ماننے والے لوگوں کو لگا ہوئے اس سے تو کوئی امید نہیں کر سکتے لوگتنطر میں سوطنطر تا ہے بولنے کے ابھیوکتی کی سوطنطر تا ہے سرکاری ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ جینیوں میں جس کے اوپر ایک سال کے اندر پانچ روپے میں کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ دیش کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ گستہ پردھان منتری کو آتا تو ہوگا سر میں یہی پہ آپ کو ایک رو کہ آپ ہی کے ان سٹیٹمنٹ کے اندر سے دو سوال نکل کے آتے ہیں ایک تو پہلا یہ کہ آج بھی لالو پرساد یادہ کی انٹرویو کیوں لی جا رہی ہے حالانکہ یہ سمجھنے والی بات اس کو تو شرم اسے بھی میں آپ کے بات سے سر سو پرتشت سہمت ہوں لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے لیکن جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ جائے تو کیا ایک رول جو ہے سامنے نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ رول یہ کہتا ہے کہ ایسے آدمی کی انٹرویو لینا جو ہے وہ بہشکرت ہے آپ کیسے کریں گے لوگ تنتر کا یہی تماشا راجی سبھا میں جن سٹیٹوں میں کانگریس کی ایک بھی سیٹ نہیں آئی آج لگ بک سولہ سٹیٹ ایسے ہیں کانگریس کے ایک بھی سیٹ پر راجی سبھا میں ان کے لوگ بیٹھے کیونکہ چھے سال کے لئے چن کے آئے ہیں ستتر کے اندر چینج آیا تھا سب ویدھان سبھاں کی دوبارے چناؤ ہوئے ہیں اسی میں اندرہ جی نے دوبارے کر آئے آج لوگ تنتر کا تک آجا تھا کہ لوگوں کو سہے بھو آنا چاہیے امریکہ میں ہے چناؤ چل رہے ہیں پرائیمری چل رہے ہیں خوب کافی اور اس کے بعد ابھی ایک چل تو ہونے ہیں جولائی آن ورڈز پرانتو ان کو ساتھ بیٹھنا بھی آتا جھگڑنا بھی آتا دیشت کے لئے ایک بھی ہونا رہا ہے ہمارے یہاں کیا ہے کامنیسٹ اور کانگریس مل کے چناؤ لڑ رہے ہیں بنگال میں ستر سال سینی کا راج رہا ہے ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے ایک دوسرے آدمیوں کو مارتے تھے آج ہی کیرل میں آمنے سامنے لڑ رہے ہیں مجھے اس بات سارے چینل دیکھتا ایک بھی چینل والا یہ سوال ڈنگ سے نہیں اٹھا رہا ارے تم آج بنگال میں مل کے لڑ رہے ہو جوت بولتے ہیں جوت وہاں ہمیں سامنے لڑ رہے ہو تو لوگوں کو بیوکو بنا رہے ہو وہ کیا کر رہے ہو کوئی میڈیا اس بات کو نہیں اٹھا رہا کہ بنگال میں تم ایک دوسرے کو گالیاں مل کے چلتے ہو کیونکہ کی پرستی کیا ہے 30% مسلمان 30% عیسائی 40% ہندو اور ہندو بٹا ہوئے ہیں جاتیوں میں اس کے کارن سے آج کی تاریخ میں ستھی کیا ہے ہندو مکھے منتری بننا لگ بگ کرونا کرن کے بار بند ہو گیا ہے کیرل کی ستھی ایسے آگے پرنک تو ان کے جو لیفٹسٹ کا یونیورسٹیز میں اور میڈیا پر کبزہ ہے پونجی پتیوں کا کبزہ امریکن کی تھرو آپ کے چینلز پر اخباروں پر ہے پریورتن لانے کے لیے ڈکٹیٹر تو نہیں ہے کرنا چاہے تو کرنی ہو سکتا ہر چھے مہنے میں چناؤں ہیں کتنے دن لگتے ہیں چناؤں ہوں تین مہنے اب یہ سولہ تارک تک بنگال میں چناؤں اس کو گلتی آئے گی اس کے بعد اگلے چناؤں کی چرچہ ابھی سے آفت آگے پنجاب کا چناؤں ایک سال بعد ہے اتر پردیش ایک سال اپر میڈیا کو ابھی سے چناؤں چناؤں کیول چناؤں 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 کبھی بائی الیکشن کبھی پنچائت الیکشن سر صحیح معنوں میں بتائیں صحیح معنوں میں بتائیں یہ بھی ہم جیسوں کے بہت لیول کی اوپر نکل جاتی ہے ہم جیسوں کو ایک بات پوچھنی ضروری ہے اور وہ پوچھنی ہے یہ کی سونیا گاندی جی یا جتے بھی اس سمیں اپوزیشن کے اندر جتے آپ نے ورشت نیتا ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جو پرمانت ہیں کہ انہوں نے گھپلے کیے کیونکہ گھپلوں کی سرکار کہا جاتا تھا کانگریس کو تو کیا ان کے گھپلوں کو ہم سامنے لاکر ان کو انسٹیکٹ نہیں کر پائے ان کو آج تک ان کو کیوں نہیں ہم لوگ ایک سزاد آفتہ ایک پولیٹیشن کی طرح دیکھ پا رہے ہیں اب یہی دو جوڈیشری انگریجوگی بنائی ہوئی ہے بھارت کے سارے کانون ان کو تو میں کیا پوچھو اٹھارہ سو ساٹھ سے جیازہ تر انیس سو تیس تک کے ہیں ادھی کانچ کانون ان کانونوں نے کوئی پریورتن نہیں کیا سرکار ہونے چار ازار کانون ایسے جن کے آج ضرورتی نہیں ان کے بدلے کے بن کے پرانے ہٹائی دیں اس سے مگرد میں تین کروڑ ہوگی اب سیشنل ٹرائن ہونا ہے سیشن میں ڈیٹ لینا سب سے آسان جس تومر پر جو میرے سیج جو جیل اب تک پھر بیٹھا ہونا چاہیے تھا پانچ لاکھ روپے روز کے سردار جی چندوک صاحب کھڑے ہوتے ہیں ایڈیشن سولی سیٹو جنرل ریٹ ڈیٹ مانگنے کے لئے جج جونیر ہے وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں نرینے نہیں ہونے دیں اگر پانچ پانچ سال دس دس ساہب سجا کیسے ملے اب آج نیشنل ہرال کے معاملے میں ساری چیز سے دو گئی بالکل پانچ کولا کی پرابٹی مہاراستہ کی سب جگہ ہیں ہزارہ کروڑ کی پرابٹی اپنے نام کرا رکھی اور کوئی دیش ہوتا تو تیس دن میں ٹرائل ہو کے جیل میں چلے جاتے ہیں تو سر یہاں پر کون کسی کیوں روک رہا ہے یہاں کی ہمارا سسٹم خراب ہیں سسٹم میں بیشی صاحب تھے جیس ہائی کوڑ کی جنگا ٹرانسور میں ایکھا لے کیا ہے اسی لئے چاہتے کیا ہو ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے رہی تو سر اس جنتہ اس دیش کی جنتہ کپ تک انزار کرنا پڑے گا جنتہ کو یہ سمجھ میں آنا پڑے گا کہ مینڈیٹ جیسے لوگ سبھا میں دیا وہ مینڈیٹ بڑھیا دیا جنتہ بیچاری سمجھدار تھی اس جنتہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مینڈیٹ کو راجے سبھا میں جو بیٹھے ہیں دھورت قرآنے لوگ جن پہ مینڈیٹ نہیں ہے بہمت ہے ہوں کا اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ انٹی بی جے پی کے نام پر فرنٹ بھی کبھی بنے گا کہ کانگریس اور کمنیسٹ کبھی ایک تھہلی میں کیسے آ جائیں گے جی ڈی ڈی ڈ اور لالو جس پہ ٹوٹی جی ڈی ڈی ڈ کیوں تھے لالو سے جھگڑ آتھا نتیش کا وہ دونوں ایک جگے کیسے آ جائیں کوئی سوچ سکتا تھا کلپنہ نہیں کر سکتا کل لالو بی جے پی میں آ جائے تو آپ کو کیسے لگے گا میرے جیسے کارے کرتوں کیسے لگے گا پر سمبھاؤنا ہے اس دیش میں سب کچھ سر ہمیں جو لگ رہا ہے اس کے اندر صدار کی بھوت آوشتت ہے ایک ٹرم کے اندر کوئی بیج بونے میں اور صدار آج سوائل ٹیسٹنگ کی بات ہے دھرتی کی کیسی صحت ہے کیسے اس کے اندر یہ ڈالنے چاہیے خات اگر یہ کام تو ساٹھ سال پہلے کیوں نہیں ہوا تھا آج کیا جا رہا ہے اس دیش کی ساری جمین کی ٹیسٹنگ کر کے ہیلتھ کارڈ بنے اور کیا وہاں اگانا چاہیے چاول زیادہ اگر پانی کہاں سے آئے گا بچ سر یہ چیزیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں اس میں اور اس چینل کے ذریعے ہمارے درشوں کو پتا چلیں گی امید ہے پر یہ چیزوں کو بتانے کے لیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مہم ایسی ہونی چاہیے سکار کی طرف سے جو کی جن سدھارن کی طرف یہ پہنچائے کہ دیکھئے ہم نے اس ہفتے میں یہ اچیومنٹ کرا اس مہینے میں ہم نے یہ اچیومنٹ کرا سر لوگ واتس ایپ کر کر کے میسیڈز کے اندر تھک گئے ہیں میں ساری جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو سمجھتے ہوئے بھی اب جوہلر کے ہڑتال چلیں ہمارا بوٹ بینک ہے مسلم جوہلر ہڑتال کرے بیٹھے رہے 38 سن 40 کیا ایشو ہے اس دیش کے اندر دو نمبر کا پیسہ ہے بلک منی آپ بھی کہہ رہے ہیں سر جنتا یہ تو سمجھتی ہے کہ یہاں کے مکھے منتری جو ہیں وہ کس طرح کی پولٹیکس یا راج نیتی کر رہے ہیں اور لیکن جنتا یہ نہیں سمجھ باری کہ جب لوگ سبا ایلیکشنز میں بیہار کے اندر ایک ریلی ہو رہی تھی اور آٹھ بم ویسوٹ ہوئے تھے اور یہ صاف طور پر انگلی اٹھائی جاری تھی نتیش سرکار کے اوپر تو جنتا یہ نہیں سمجھ باری کہ جب بی جے بی سرکار 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 میں آئی ہے تو نتیش جی کے خلاف اس کا پروب کیوں نہیں کیا گیا یہ ہی تو سمجھانے جو سٹیٹ گورنمنٹ کے جو ادھکار ہیں کانون ویوستہ سٹیٹ گورنمنٹ کا حصے میں آگئی وہ آٹھ بلاسنے پوری مالا تھی اور مارنے کے لئے تھی جنتا کو یہ تو ہم سمجھانے میں سفر ہوئے کہ اتنا سمجھ دار تھا مریندر موڈی پینک ہی نہیں ہونے دیا پتا ہوتے ہوئے کہ میرے کو مارنے آئے ہیں بم چل رہے ہیں بھیڑ جراسی وہ ہویا تھی بے کب آپ لوگ سکوشل گھر پہنچے بھگوان سے پراتھ یہ نہیں بتایا کچھ ہو گیا راستے میں کہیں اپتے جیت نہیں ہونے کی کوئی کاران ہونا چاہیے سب لوگ سکوشل گھر جائیں اگر پانچ لاکھ آدمیوں کو گھر بھیجنا ضروری ہے جانچ کون کرے دکت کے آگے آپ ساری جانچ ہوگی پروہیت کا آگے کے لئے ملٹری نے اسے بھیجا ہوا تھا خود مسلمانوں پر نگرانی کرنے اسی کو بچارے کو آٹھ سال سے جیل میں ڈا دیت ہو سولہ پولیس کے افسر موڈی کو فسانے کے لئے آئی جی بی آئی جی لیول کے بند کر دیئے بن جا رہا سنگل اور یہاں نہیں کون لوگ سب بلکل سمجھ نہ آتی ہے مینسٹر بند کر دی ہمیت شاہبی اور گلاب چند کھٹا رہی ہے اس دیش کے اندر آئی بی والے کھل کے بول رہے ہیں نا بھائی لوگ جو دبی ہوئے تھے کہ سرکاروں نے کیول موڈی کو روکنے کے لئے کتنا بڑے 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 پولیس افسر بیچارے جیل میں ٹھوک دیئے گی کہیں ایک سٹیٹمنٹ تو سر جب وہ سرکاریں کر سکتی تھیں تو آج ہماری سرکار کیوں نہیں پھر یہ کب ختم ہو سر اس کو ختم کرنے کے لئے ایک سپیس جائے سر نہیں آج یہ کریں کل پھر وہ کریں پھر وہ کریں دیش تو پھر پہلے ہی نہیں چل پا اسی لئے موڈی جی نے کل بھی کیا کہا ہے چناؤ پانچ سال میں ایک بار سارے ایک بار نمٹالو بھائی پیدان سبا پنچے ایک بار پہلے ہوا کرتے سر سر ہر تین گھنٹے کی فلم کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سچائی جو ہے وہ برائی سے جیتے گی ہر تین گھنٹے کی فلم کے اندر ہم لوگ ہیرو کو ویلن کے اوپر ویجے پاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تبھی وہ فلم ہیٹ بھی بانتے ہیں آج سر ہم لوگ بھر چکے ہیں پچھلے ساٹھ سال سے ہم لوگ جس سرکار کے دوارہ رول کیا جا رہے ہیں ہم اسے دکھی ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی جتنا گھسہ آنا چاہیے تھا اس دیش کے یوت کو جی لوگ تنتر کے اندر گھسے کی بھی سیمائی ہیں ہم ہم دونوں مسلمان گھٹھوں بائی چاہز ہو سکتا ہے ان میں ایک سکھیا ہندو دوسرا مسلمان سارا علی گرد یو پی آر جل رہا ہوتا ہے میڈیا اسے کس دنگ سے دکھا رہا ہے دکھا رہا ہے کوئی نا کے برابر کتنا بڑا ہے وہ پورا دفتر جلا دیا گاڑیاں جلا دی اور بی سی کیا کرے ہیں وہ تو لیٹینٹ جنرل رنگ کے آدمی ہے کہنا جو مریا ہے وہ یونیورسٹی کا مریا سوڈنٹ ہی نہیں تو اندر کے سے آگیا آج یہ گڑ بن گئے ہیں بم ہیں اسلے ہیں یونیورسٹیز کو مینورٹی سٹیٹس ملنا چاہیے سرکاری پیسے سے چل رہے ہیں تو مینورٹی سٹیٹس کیوں ملنا چاہیے میڈیا میں نہیں آرہی آبا چاہیے آپ اٹھوائی ان چیزوں مینورٹی سٹیٹس بنانا بنائے گردوارہ پربندہ کمیٹی سکول کالج چلا رہی ہے اپنے پیسے چلا رہی ہے کوئی پرابل نہیں جی سر بلکل آپ نے ٹھیکا گروہ گوون سنگھ پچانوئے پرسنٹ ملو گرانٹ مل رہے گروہ تیک بہدرسیم مل رہی ہے جامیہ مل رہی ہے تو وہاں مینورٹی کیوں ہونی چاہیے یہ پرسن پوچھنے کے لئے ہم نہیں کرتے ہیں سر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے سرکار کا پیسے لینے کے بعد مینورٹی کوئی نہیں اپنے پیسے سے چلا ہو آپ اپنے حساب سے چلا ہو آج ہو کیا رہا ہے اُلٹا ہوئے نا سر سناتن دھرموالے کہتے ہیں ہمارے سکولوں پہ آفتہ رہی ہم بھی آرہے سماجی بن جائیں ہم بھی مینورٹی لے لیں اس دیش میں سب کلٹا چل رہا ہے اس کو کرنے کے لئے موڈی چاہیے سو ہر سٹیٹ میں بھی ایک ایک موڈی چاہیے جو اتنا ہی اماندار اتنا ہی کرمت اٹھارہ گھنٹے کام کرنے والا منتری منتری سر میں یہ مانتا ہوں اور پبلک یہ مانتی ہے میں جنمت لے کر آیا ہوں ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ موڈی سو نہیں ہزار ملیں گے شاید لاکھ مل جائیں لیکن ہم لوگ یہاں پر اس موڈی کو پہلے اتنی ازادی دے کے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو وہ کر رہا ہے سرکار کر رہی ہے ہمارے پردھان منتری جی جو کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ ٹی وی کے اوپر دیکھتا اس مکشا کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ بھروسہ لے سکیں ہوں گے آج دو سال کے اندر ٹارگیٹ دیکھو اس دیش کے وہ ٹارگیٹ ان تھنکی بل تھے جو ایک ایک لاکھ کروڑ کے پانچ لاکھ ہائی سپیڈ ٹرین ابھی بھی کیا کہہ رہے ہیں لالو جیسے سفید آتی باندھیں گے اس دیش کی سپیڈ بڑھے سب کی اچھا ہے ہم ہماری گاڑیاں سو کلومیٹر کی سپیڈ سے چلیں سب نیوتھ کی اچھا ہے وہ کون سی ہر لے ورلے موٹر سائکل دے کے آپ بیٹھتے ہو کس لیے بیٹھتے ہو تو اس دیش میں چاہیے ساری چیز سرکار کرنا چاہیے تو روکنے والے مر جائیں گے آج اٹھے ٹائم بھائی آپ 2017 میں دیکھنا ہے اگر اس دیش میں 10 لاک کروڑ روپر کیول ریلوے پر لگ رہا ہوگا چالیس کلومیٹر روز ہائیوے بندہ ہو چار کلومیٹر بنتا تھا آج گھڑکری کا ٹارگیٹ ہے 2017 تک چالیس کلومیٹر پر ڈے نیشنل ہائیوے بنے گی پریورتان آنا ہے پر تو بھائی پانچ سال کے لیے سرکار چنی جاتی ہے پانچمیں سال پوستہ شروع ہوں تو سمجھنے آتی ہے دکت کے آ رہی ہے یہاں تو گرب ہوتے ہیں نو مہینے کے بعد بہو سے کہیں روز بچہ دکھا دے بس آجی سر 1983 میں سب جانتے ہیں کہ آپ نے مدن لال خورانہ جی نے ویجے کمار ملہترہ جی نے یہ ایک بی جے پی کو جو ہماری دیش کی راجتھانی کے اندرہ انٹری کلوائی ستھاپنا ایک نیو رکھی بی جے پی کی یہاں پر تو اب آپ جب اتنے سالوں کے بعد واپس بی جے پی کو یہ تین سیٹوں کے اوپر دیکھتے ہیں تو کس طرح کا محسوس کر رہے ہیں ڈلی میں بی جے پی 6 اپریل انہیں سو اسی کو ستھاپت ہوئی تھی بی ایسے 1951 چوبیس اکٹوبر کو جنسنگ بناتا جنسنگ ہی پھر جنتہ پارٹی میں شامل ہو گے ستتر میں پھر بار جنتہ پارٹی بن گئی ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تین سیٹیں کو تو یہ میں ایک ایکسپشنال بہت ہی ایسی جس کا کارن آج بھی نہ بی جنسنگ بتا سکتے نا کانگریس ہوا کیا ہم سرکار بنا سکتے تھے کبھل دو شوڑ تھی انہیں دو جار تیرہ میں ہم اتی سدھانتو باڈی کئی بار ہو جاتا نا آدمی اور اتی سدھانتو باڈی میں یدیشتر والی ستتی تھی سرکار ہم نے ہرشوردن نے کیا میں سرکار دوڑ توڑ کی نہیں بنا ہوں ہمیں ساتوں میں لوگ سبا جیتی ہیں ساتوں میں جمانتیں جب کرا جیتی اس کے بعد نیچرل میں ہمیں چناؤ کرا جانے چاہیے تھے جنلائی میں چھبیس مہی کو موڈی جی بن گئے ابھی دروبھاگیا بھگوان نے اپنے ہاتھ میں رکھ رکھی کچھ چیز ہم نے اس کو ڈیلے کیا ہریانہ جیت لیا مہاراست جیت لیا اجار کرنم جیت لیا ڈیلی سوڈاکا سمرتھل میرے جو سکھ بندھو جھوم کے آئے تھے کرنبیدی کے نام سے سچا سوڈا کے نام سے اسی تیجی سے بھا پیش چلے گے کانگریس نے اپنا سارا گوٹ ٹرانسفر اربیند کو کر دیا ہمارا گوٹ نہیں گھٹا تھا میں 2013 میں جیتا ہوں اس میں اگر میرے 38000 ووٹ تھے 2015 میں آ رہا ہوں 12000 ووٹ لے گا رہا ہوں اور 23000 ووٹ اس کا ریجن کیا ہے ریجن یہی کہ کانگریس جو 4000 ووٹ لیتی تھی 4000 ووٹ آگئی تو یہ ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تیرہ اپچناو ہے نا بھی جی جی تیرہ بکھرے ہوئی سیمپل سر بھی ہویا جو سپنے پنجاب میں 110 چیٹے جیت کر رہا ہے 117 میں سے اس کے دیکھو کتنا ہائی فلایر ہے وہ 110 چیٹے جیت جم گا دیلی دلی ہی ٹھیک کرے دلی کے لوگوں نے بودی جی کے پرتی وشواس لوگ سبھا میں جو کیا تھا ویدھان سبھا میں ہمارا کینڈیڈیڈیڈ ڈکلیر نہ کرتے تو سرکار نشط طور بنا سر میں عام جنتہ کی آپ کو ایک ریپورٹ دینا چاہتا ہوں ڈلی کے اندر سرکار کی ڈی جو مہیم ہے اس کو ڈلی میں ہم جیسو نے فیل کرار کر دیا ہے یہ چیز سو سبھا ڈی جیسو ڈی 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 ساڑھے ساتھ پونے آٹھ نہیں کل گیا پرسوں مجھے برندہ ہوں جانا تھا میں آٹھ بجے پہلے دلے چھوڑ دی آٹھ بجے پہلے دلے چھوڑ دی آٹھ بجے پھر آگے تو گھٹتی نہیں ہے سولوشن کیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ سٹرانگ ہو ڈی ٹی سی کے بسیں دس ہزار پندرہ ہزار یہاں ہوں اچھی بسیں ہوں کمفرٹیبل بسیں ہوں بچوں گے وائی فائی وغیرہ سب اسی میں ہوں سکتے ہیں تو گاڑھے لے کے کیوں چل رہے ہیں لندن کے اندر ٹوکیو کے اندر ہوں پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا آپ پارکنگ گاڑی لے کے نکلیں ہر سے شام تک آپ کے پارکنگ چار جی بیٹھتے ہیں پانچ جہار رو پر چلا گے واہر ہمارے جی 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 کہ گاڑی لے کے اس لئے آئے ہوں کہ آپ چلتے ہیں تو بھارت میں کیا ہے کوئی کئیں کھڑی کر دو ھمچ جہار گاڑی سے ڈرتے ہیں گوٹ ناراض ناوے اس کا وٹر ناراض نی ہونا اس نے فری بیدلی فری پانی کے حساب سے اپنا تیس پرسند ووٹ پکا کر لیا اسے آپ کے موٹ نہیں چاہیے آپ کے موٹ نہیں چاہیے اس کو جگی جاؤں پڑی اور بڑھیں شکور بستی مچھے گناہ ہوگی آپ کے نزدین جو وہ تھوڑی توڑ رہے تھے ریلوے کا ٹریک جو دو سو کروڑ میں بچھنا تھا وہ بارہ سو کروڑ پاسٹ ہوگی ڈلی کو چلانا ہو تو نیم کے اندر انشارشن میں رہنا پڑے گا کرن ویدی کو انہوں نے پیش کر دیا بہت سکتے ہیں اور کسی کو نہیں بکشے گی پردھان منتری گاڑی بھی کہتی میں نے اٹھا لیتی تو لوگوں لگا اتنا سکت مکھے منتری ہو گیا تو دلی تو کیسے رہیں گے تو سب گریب مسلم ڈلی میں آپ کے جیسے راج نیتہ آپ کے جیسے ایک نردیشک کا ہونا بہت بہت اتیانت ضروری ہے تو ہم لوگ آپ کی واپسی کب دیکھ پائیں گے ایک جسے کہتے ہیں نیتتو کے اندر ہم لوگ آپ کو کب دیکھ پائیں گے ڈلی کی جو خود چناؤ لڑنے والی راج نیتی سے تو میں نے اپنے آپ کو پندرہ اگست کو مکت کر لیا جی ایک ایج کے بعد موڈی جی کی جو سوچے نانا جی دیشموخ نے ایک پیمانتیں کیا تھا انہیں سو اٹھتر میں اور میں اس سے اس دن میں سہمت تھا آج بھی کہ ایک آدمی کو ستر سال کے بعد کوئی چناؤ نہیں لڑنا چاہیے ڈائریکٹ والا راج نیتی میں رہے سیوہ کرنے کے لیے چھتیس راستے ہیں تو میں اپنے آپ کو سکسٹی سیون پلس ہوں تو اگلی چناؤ نہیں لڑنے کا گھوشنا میں نے سارویں روپ سے کیا گئی پر دلی میں گندے لوگ دلی سے بھاگیں اچھی سرکار بنے بی جی پی سرکار بنے اس کے لیے میں پرتی بدھ ہوں آپ کے ساتھ آج وارتہ اللہ پر کے ہمیں کافی تسلی ملی ہے اور کچھ سوال ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ آنانسر ہیں لیکن کچھ چیزوں سے جو آپ نے پردہ اٹھایا ہے اس کے لیے ہم آپ کے آبھاری ہیں شکر گزار ہیں اور آپ سے ریکویسٹ چیئی کریں گے کہ ہمیں سمیں سمیں پر آپ اپنا ٹائم دیتے رہیے گا تاکہ ہم اپنی دویدہوں کو لے کے آپ کے پاس آسکیں ہمیشہ سواگت ہے اور آپ لوگ اس دیش میں لوگوں کو جعان ورثن جاگران لوگوں تک سوچنائی ڈھنگ سے پہنچیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کو بہت 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 ہے آپ جیسے اور موجوانی اس کام میں اور نکلیں تاکہ اس دیش کے اندر ایک باتاؤن پوزیٹیو ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا اس دیش میں سب کچھ شمتہ ہے اس دیش سے زیادہ اماندار یہاں سے زیادہ کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ مہنتی کوئی نہیں ہے ہم اٹھارہ گھنٹے موڈی جی کام کر دے ہم آدمی بھی کرنے کو تیار ہیں ایک باتاؤن بننا چاہیے کہ میں اپنے لیے نہیں دیش کے لیے اور آنے والی پیڑھیوں کے لیے کس کر رہا ہوں ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے یہ چنتہ کر لیں کہ میں سمجھتا ہوں اس دیش میں پانت سال میں بہت بڑا پرورتن آ رہا ہے وہ نظر ابھی کم آ رہا ہے اس لئے نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے آشابادی رہے ہیں آنے والی پیڑھی کو جاگروک بنا دیں بلکل سر بہت بہت شکریہ آپ کا پھر سے ایک بار دنے والی موسیقی